بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے صبح بھی پڑھ لو چاہے دوپیہ میں پڑھ لو چاہے شام میں کوئی وقت بھی پابندی نہیں اپنی مرضی کے وقت میں پڑھنا اپنی مرضی کی جگہ پر جہاں پر آپ پڑھنا چاہو جہاں پر آپ کو وقت ملے تیس سیکنڈ نکال لینا اور یہ وظیفہ ہفتے والے دن پڑھ لینا آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو انڈیا میں بنگلہ دیش نپال افغانستان سعودیا دبائی مولیشیا امان پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں کہیں آپ کا جو ملک ہو جو شہر جو گاؤں جو گلی میں آپ لوگ یہ ویڈیو بیٹھ کے دیکھ رہے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں ہفتے والے دن جب آپ کے ملک میں ہفتے کا دن ہو ہفتے کو آپ چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو فجر زہر اثر مغرب عشاء چاہو تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے داخل ہوگی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی مراد فوراں پوری ہو جائے گی اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں جس کو بتاتا ہوں راتوں رات اس کی زندگی بدل جاتی ہے جس کو یہ وظیفہ بتایا اس کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا میرے بھائیوں میری بہنوں یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا اس وظیفے کو میں خود ہفتے والے دن پڑھتا ہوں اور میرے پاس کچھ میرے ایسے بہن بھائی جب آتے ہیں شدید پریشانیوں میں دکھ میں تکلیف میں تو میں ان کو ہفتے والے دن کا یہ وظیفہ ضرور بتاتا ہوں اس وظیفے کو میری بہنے بھی پڑھیں اور میرے بھائی بھی پڑھیں اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جو پابندی ہے وہ ہفتے کے دن کی پابندی ہے ہفتے والے دن آپ لوگ سکون سے اتمنان سے جہاں کہیں ہو بیٹھ جانا اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا یہ وظیفہ آپ کو اپنی زندگی میں چاہیں تو ایک ہفتے کو پڑھیں چاہیں تو ہر ہفتے کو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ہفتے کے دن کا یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ مجرب عمل ہے یہ آج آپ کو وہ اپنے سینے کا راج بتانے لگا ہوں یہ ساری زندگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا کوئی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو اس میں آپ کو فورا نقصان ہو جاتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا گھروں میں آپ کے جھگڑے ہیں مفلسی ہے لاچاری ہے گھروں میں بات بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں ایک وجہ ہے ایک وجہ سے ایک مسئلے کا حل آپ لوگ کر لیں اس وظیفہ کو پڑھ کے سب سے بڑا مسئلہ آپ کا پیسو کا ہے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو سارے مسئلے ہیں جھگڑے بھی ہیں گھروں میں کرزے بھی چڑے ہوئے ہیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں آپ کے کاروبار میں اتنا پیسہ آئے گا اتنا پیسہ آئے گا اتنی دولت آئے گی میرے بھائیوں میری بہنوں کے یہ دولت اگر آپ لوگ سات نسلوں تک خرچ کرنا چاہو تو یہ پیسہ ختم نہیں کر پاؤ گے اتنی دولت اللہ پاک آپ کو دیں گے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی بہت ہی محنت نہیں کرنی کوئی آپ کو گھینٹوں تک بیٹھ کے یہ وظیفہ نہیں پڑھنا چند سیکنڈ تیس سیکنڈ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیں ہفتے والے دن کا یہ عمل ہے اس وظیفے کو جو پڑھنے کی پابندی ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ صرف ہفتے کے دن پڑھنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں ہفتے کو چاہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر سکون سے پڑھ لیں چاہے آفیس میں ہیں جوب کی جگہ پر ہیں وہاں پہ پڑھ لیں دفتر میں پڑھ لیں مسجد میں پڑھ لیں جہاں کہیں آپ کو ہفتے والے دن وقت ملے چاہے صبح دوپیر شام رات سکون سے اتمنان سے بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں تیس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ کو کسی سے بلکل بہت چیز نہیں کرنی خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کو دودھ پاک پڑھنا ہے لازمی جب سکون سے اتمنان سے آرام سے بیٹھ جائیں بے دلی سے بے ترتیبی سے یہ وظیفہ ہرگز مت کیجئے گا کاموں کو آپ ایسا نہ ہو کہ کاموں میں لگے ہو میری بہنیں گھر کے کام کر رہی ہو ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھ رہی ہو تو اس طرح نہیں کرنا اس وظیفے کے لیے آپ کو تیس سیکنڈ کا وقت نکالنا ہے اور تیس سیکنڈ کے لیے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کریں کوئی آواز نہ دیں اور آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ لوگ دودھ پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ آپ کو دودھ پاک لازمی پڑھنا ہے دودھ ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں جو دودھ پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ دودھ پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ ہفتے کے دن کا آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجئے گا دودھ پاک پڑھنے کے فوراں بعد میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں آپ آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں ایک مرتبہ دودھ پاک جب پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو فوراں سے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ تمام بہن بھائیوں بزرگوں کو جب آپ لوگ ایک مرتبہ دودھ پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے تری ٹائم یعنی کہ تین مرتبہ آپ لوگ جب آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں اب آپ کو تین وظائف پڑھنے ہیں آج ہفتے والے دن کے تین وظائف اور آج کا یہ پورا عمل تیس سیکنڈ کا ایک وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے یہ وظائفوں بہت آسان ہیں اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آرام سے بڑے سکون سے اس وظائفے کو پڑھ سکتا ہے ہفتے والے دن میرے بھائیوں میرے بہنوں جب سکون سے اتمنان سے آپ لوگ بیٹھ جائیں سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو درودھ پاک کوئی سب بھی پڑھ لینا ہے درودھ پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ تین مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے گا تین مرتبہ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراں بعد آپ لوگوں کو اسی وقت ایک مرتبہ اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم پڑھ لیں اور ایک مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پہلا کلمہ جب تین مرتبہ پڑھیں تو اس کے فوراں بعد آپ لوگ ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ کو آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لینی ہے جب ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اپنی سکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم ہو اس وظیفہ کو آپ کو سورہ کوسر پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا شروع کر دینا ہے اس وظیفہ کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں سیدھے ہاتھ پر پڑھنا چاہے تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں جتنی تعداد میں بتاؤں گا اتنی ہی تعداد میں پڑھئے گا اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجئے گا آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھئے گا ایک ہو گیا پھر دوسری بار پڑھئے گا دو بار ہو گیا پھر تیسری بار پڑھ لیجئے گا یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں یا حیو یا قیومو کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ کو سات مرتبہ یعنی سیمن ٹائم پڑھ لینا ہے جب سات مرتبہ سیمن ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ لوگ چاہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں چاہے تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں یہ وظیفہ پیارے بھائیو بہنوں بزرگوں یہ وظیفہ ہے یازل جلال والعکرام اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا آج کے عمل میں یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے سب سے آخر میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں یازل جلال والعکرام ایک بار ہو گیا پھر دوسری بار پڑھیں یازل جلال والعکرام یازل جلال والعکرام یہ وظیفہ یازل جلال والعکرام کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ کو گیارہ مرتبہ یعنی 11 ڈائم جب آپ تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے اب آپ کو فورا اسی وقت آپ کو جو دوشیف آپ نے جو دودے پاک وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی دودے پاک آپ لوگ فورا پڑھ لیجئے گا اور میرے بھائیو میری بہنوں بزرگو دودے پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا اللہ پاک سے جو حاجتیں ہوں جو مراد پریشانیوں ہوں ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا میرے بھائیو اور میری بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے میرے مولا ہمیں غیب سے رسک اور دولت عطا کر دے میرے مولا میرے رسک میں برکت عطا فرما دے میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے میرے مولا ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے میرے اللہ میری غالیبی کو امیری میں بدل دے میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا مفتاج نہ کرنا میرے مولا ہمیں قزوں سے نجات عطا فرما دے میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں نرینہ دا فرما دے میرے مولا ہماری خطاؤں کو ماف کر دے میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا کیا پتہ کسی ایک بھائی بہن کے آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے تو میرے بھائیوں اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صدقہ کرنے والوں کے رسک میں بلکر ڈالتا ہے صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے تو میرے بھائیوں آج بیٹھے بیٹھے اس ویڈیو کو تو آپ نے دیکھ لی ہے اور اگر آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں تو آپ کو اس صدقے کا سواب مل جائے گا تو میرے بھائیوں اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے بزائی بہت سے عمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد ہی گا آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز اثر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ناظرین اے کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاوں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے وضائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمرس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرے جاتی ہیں جن سے لاکو نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وضائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت وسط اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں عربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ ہی دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹس سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزاکہ اللہ